ترک صدر طیب اردوان کا مسجد آیا صوفیہ کا اچانک دورہ مسجد کی تیاریوں کا جائزہ چوبیس جولائی بروز جمعہ سے مسجد آیا صوفیہ میں باقاعدہ پنج وقتہ نماز ادا کرنے کا اعلان تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی اہمیت کے حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد آج دورہ کیا اطلاعات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسجد آیا صوفیہ کا اچانک دورہ کیا اور اسے مسجد بنانے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا اس دوران حکام نے انہیں بریفنگ دی اور ترک صدر نے اس موقع پر آیا صوفیہ میں تصاویر بھی بنوائیں چوبیس جولائی بروز جمعہ سے مسجد آیا صوفیہ میں باقاعدہ پنج وقتہ نماز ادا کی جائے گی ترک صدر رجب طیب اردوان خود بھی مسجد آیا صوفیہ میں ہی نماز جمعہ ادا کریں گے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ترکی کی آلہ عدلیہ کونسل آف سٹیٹ نے یونسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل پندرہ سو سال پرانی عمارت کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ سنایا تھا عدالتی فیصلے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جس کے بعد آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم ہو گئی اور اس کا کنٹرول ترکی کے محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا یاد رہے کہ آیا صوفیہ جام مسجد چھاسی برسوں بعد چوبیس جولائی سے عبادت کے لیے کھولی جا رہی ہے افتتاح کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی نماز جمعہ کے موقع پر عام وبا کووٹ انیس کے باعث مسجد میں محدود تعداد میں نمازیوں کے داخلے کی اجازت ہوگی توقع ہے کہ نماز جمعہ کی امامت محکمہ مذہبی امور کے سربراہ علی ایرپاش کریں گے صدر اردوان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات کی تکمیل کے بعد چوبیس جولائی دو ہزار بیس بروز جمعہ نماز جمعہ کے ساتھ مسجد آیا صوفیہ سرکاری طور پر عبادت کے لیے کھول دی جائے گی